سینٹ چینمن کی مراد کے حوالے سے آپ کا موقف درکار ہے موقف کیا جی شرمندہ ہے جی ہم سیدھی سی بات ہے کہ ملک جو ہے وہ ہچکولے لے رہے ہیں دوگت کی روٹی لوگ کے لیے مشکل ہوئی بھی ہے لوگ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جابز کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ان لوگوں کو اپنی فکر پڑی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشنی ہیں اب یہ جاتے جاتے اپنے حق میں وہ مراد لے کے جا رہے ہیں کہ جتنی دیر ہم اس پورے پہ بیٹھے تھے آپ کو لوٹا اب جاتے ہوئے لیجٹمائز کر دیں کہ ہم بعد میں بھی آپ کو مرتے دم تک لوٹ سکیں اور جب ہم خود مریں ہماری بیویاں بھی پیچھے سے لوٹ سکیں جتنی مراد لکھی ہوئی ہیں کہ مرنے کے بعد پیچھے یہ کچھ دیا جائے گا اور اس کے بعد بھی انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو جناب ان کو چارٹر تیارہ ملے گا اور فرنیچر چینج کرنے کے لیے سال میں اتنے پیسے ملا کریں گے ائر ٹکٹ یہ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو تنخواہ اور پینشن والا معاملہ ہے وہ الگ سے ہوگا اور جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ الگ سے ہوں گے جو سٹاف ملے گا وہ الگ سے ہوگا حالانکہ نہ سینٹ میں اور نہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کبھی اپنا کام کیا ان کا جو اصل کام ہے وہ ایک ہے وہ ہے قانون سازی کہ ایسے قانون بنائیں جس سے عوام کا بھلا ہو کیونکہ عوام کے ورڈ لے کے گئے ہیں تو یہ تو لڑتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیڈرز کو بدنام کرتے ہیں جھوٹا یا سچا جو ان کا اپنا کام ہے ان کو میں نے تو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایک قانون نہیں ان سے پاس ہو سکتا جو بیسک نیڈ والی چیزیں ہوتی ہیں عوام الناس کی بیسک رائٹس جو ہیں ہاں اپنے ہی سارے کے سارے رائٹس کر لیتے ہیں اور پھر مظلوم بنتے ہیں ہماری تنخواہ تو جناب ڈیڑ پونے دو لاکھ ہے لیکن جو مرات آپ لے رہے ہیں وہ تو کروڑوں کی ہیں اس کو ترہاں میں شمار ہی نہیں کرتے اور پھر جس طریقے سے یہ لوگ بنتے ہیں پندھنا بیس بیس کروڑ کی ایک سینٹ کی سیٹ بکتی ہے پاکستان میں تو جو بیس کروڑ کی سیٹ خرید کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کم از کم سو کروڑ تو کمائے گا نا کم از کم بیس اپنے وہ نکالے گا اور اسی اس کا پروفٹ ہوگا ادر ویس کسی کا دماغ خراب ہے کہ پندھنا کروڑ کی سیٹ لے کے آئے کچھ نکالتے ہیں نا اس میں سے تو یہ تو شرم سے سر جھکنے والی بات ہے ہمارے اکبرانوں کا ہمارے اشرافیہ کا ہماری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ وہاں آپ کی ایک ایک چیز نوٹ کر رہی ہے اب بھی آپ اگر یہ چاہیں گے کہ لوگ ملی طرحوں کے اوپر جھومیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے جھومیں لیکن حقیقت بات ہے کہ لوگ پاکستان سے پاکستان کی فوڈ سے عدلیہ سے پاکستانی ہونے کے ناتے تو محبت کرتے ہیں لیکن جو کرتود یہاں پر نظر آ رہے ہیں نا تو وطن کی مٹی گواہ رہنا وہ وطن کی مٹی بس اب گواہ یہی ہے کہ گواہ رہنا ہے کہ میں دجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میری روٹی نہیں پوری کر سکی اب دوسرے ملکوں میں جا کے مجھے کمائی کرنی پڑ رہی ہے ہاں بس اگر کوئی سلسلہ بنا تو میری لاش آ جائے گی اور وہ یہاں پہ دفن ہو جائے گی اثر وائز جو ہے نا بس گواہ رہنا کہ میں نے محبت کی اس ملک کے ساتھ لیکن یہاں جو ہمارے ادارے تھے ہمارا اشرافیہ تھا ان کے لئے تو یہ جنت ملک بناو ہے لیکن غریب لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نو سو ننانوے جہنمی اور ایک جنتی کرے گا ہم اس کی کلپریشن کیسے کر سکتے ہیں ساتھ عرب کی بادی آپ کو کلپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی کلپریشن کر بھی لیں تو آپ جنتیوں میں کیسے شمار ہو جیں گے وہ تو اللہ کو پتا ہے کون جنتی ہے لیکن آپ کام جنتیوں والے کریں انشاءاللہ جنت کی امید رکھیں توحید پہ بات کرتے ہیں ایک سر لوگ مجھے حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت لانے والا واقعہ تو بالکل اس کا توحید سے کے تعلق ہے یعنی تخت لانے کے بعد کیا حضرت سلمان نے کہا تھا کہ آج کے بعد تم نے کہنا ہے یا سلمان المدد توحید بیچ میں کہاں سے آگئی توحید اس حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے پلچ جبکنے سے لیا ہے تھا جی اولیاء اللہ کی قرامات کو مانتے ہیں بلکل ان کو کہیں کہ ہم تو اس استاد کے سٹوڈنٹ ہیں جس نے سارے ولی فیل کر دی ہیں ولیوں نے سیکڑوں سال میں جو لوگوں کو بٹ بنایا تھا ایک بندے نے آ کے وہ سارے بٹ سیدھے کر دی ہیں تو قرامت کیوں نہیں مانتے قرامت کا منکر تو کافر ہیں ہمارا پلیٹ فارم خود سب سے بڑی قرامت ہے اور اگر اس تخت بلکیس سے آپ نے کیا ثابت کرنا ہے کہ منارہ پاکستان داتا صاحب لے کے آئے تھے تخت بلکیس تو آگیا نا کیا چیز آئی بھی یہ ادھر جو انہیں نظر آ رہی ہے یا یہ سپریم کورٹ کی بیلڈنگ جو ہے وہ بر امام سرکار لے آئے تھے فلان جگہ سے کیا نکالنا ہے اس میں سے تو تخت بلکیس کا واقعہ اس پر میری پوری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں اسے ہمیں کہہ کیا سعودی حکومت کو گمد خزرہ گرا دینا چاہیے نہیں گمد خزرہ گرانا نہیں چاہیے اتار لینا چاہیے یہ جملے ہی بڑا غلط ہے جب آپ گمد خزرہ گرانے کی بات کرتے ہیں تو پھر جو لوگ گمد خزرہ کو نبیر اسلام کی نسبت کے لئے سے محبت کرتے ہیں حالانکہ رسول اللہ کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں وہ ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا گیا ہے صحابہ تابہین تابہین کے زمانے میں نہیں ہے بلکہ خود بریلویوں کے علماء علیہ السلام قادری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ہمیں بیدت کی بات کرتے ہو تو گمد خزرہ بھی تو بیدت ہے یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ خود مانے میں ہے کہ یہ بات میں رکھا ہوا ہے فتاوہ رضویہ میں آلہ حضرت نے خود مانا ہوا ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے گمد خزرہ کی ہسٹری آپ لکھیں تو گھرانا نہیں ہے وہ اتارنے اس کے نیچے حجرہ آئیشہ ہے اس کی بقیدت چھاتا ہے تو ایک چھت مثلا اس کی بھی ایک چھت ہے بیلڈنگ کی اس کے اوپر کوئی لاغے گمت رکھ دیتا ہے تو وہ آپ نے گمت اتارنے گھرانا نہیں ہے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے گھرانے کا مطبع سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزہ رسول کو گرا دینا ہے پھر وہ جھوٹ منصور کرتے ہیں محمد بن عبدالباہم نجدی کہتا تھا میں قبر رسول کو گرا دوں گا لانتی ہو اس نے کبھی نکام ہے قبر رسول کو گرا دوں گا شرم کرو اور اس طرح کی چیزیں نکل کرتے ہو اس نے یہ بات کی تھی کہ مزارات نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ تو یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے اتار لینا چاہیے اوپر سے کچھ لوگ کہتے ہیں اینک لگانے سے نماز نہیں ہوتی نہیں بلکل غلط ہے ہو جاتی یہ نماز کیوں نہیں ہوتی اینک لگانے سے آپ کا ماتھے کا یہ حصہ تو لگ جاتا ہے البتہ یہ ناک ہڈی لگنا بھی ضروری ہے لیکن چونکہ یہ شریح عذر ہے اینک لگے ہوئے یہ نہیں لگتی لیکن ماتھا لگ گیا تو ماتھا اصل ہے بخاری مسلم حدیث ہے میرے رب نے مجھے سات عذاب پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نبیل اسلام نے پھر کہا دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں اور پھر کہا ماتھا اور اشارہ ناک کی طرف کیا یعنی ناک اور ماتھا یہ ایک ہڈی ہے یہ ایک ہڈی ہے اس کا کوئی بھی حصہ لگ جائے تو دروس ہے بخاری مسلم میں ہے کہ گرمیوں میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مسجد میں اتنا رش ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی کمر پر سجدہ کر رہے ہوتے تھے تو اس پہ کہا ماتھا جمتا ہے یعنی وہ یعنی صف بھی پوری نہیں ہوتی تھی تو بس وہ to bow down کر لیتے تھے بخاری مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام اس زمانے میں سبیکر تو نہیں تھا آپ قیام جو ہے نا وہ ممبر کے اوپر چڑھ کے کرتے تھے نماز کا قیرات اور رکوع اور سجدے کے لیے ممبر کی سیڑھییں اترتے تھے اور باقی نماز اس طرح پڑھتے تھے اب اس طرح کوئی آج امام کر رہے ہیں لوگ کہنے کہ نماز گئی ایک اندھی سجاں گھٹھے ہی لگایا تھا نماز گئی اینہ جائلہ نے قرآنوں دیس پڑھے ہی کوئی نہیں ہویا ہم طالب علمہ خلافت کے عامی ہیں جی جی تو کریں نا اچھی بات ہے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے برربی دیوبندیوں کو توحید کی تبلیغ کرنی چاہیے ڈاکٹر سرارک کا طرز عمل اپنانا چاہیے خلافت کے دائی بنیں جی آپ دونوں کام کریں جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم توحید کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور خلافت کا دائی بھی بنا رہے ہیں دیکھیں نا خلافت کا تعرف تو ہم نے کر رہے ہیں آپ تو بنو میہ کو آج تک رضی اللہ عنہ ہی کہتے رہے ہیں ہاں جزید کو آپ رحمت اللہ عنہ ہی کہتے رہے ہیں تو ہم نے خلافت کا تعرف بھی تو ہم ہی کروا رہے ہیں یہ سارے کام ہم ہی کر رہے ہیں اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت یہ دو الگ سے میری ویڈیوز ہیں یہ آپ دیکھ لیں دین کی تنیم کیسے حاصل کریں جس طرح آپ حاصل کر رہے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کے ذریعے خود قرآن و سنت پڑھیں